شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حالت رہنگ کرنے والا ہے محترم ناظری کھانی سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کے عادر ڈالے اس انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے اڈے کو بالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملانے تو اڈے کا چھنکہ بلکل پھرتا نہیں ہے باسی روٹے خادشے داتوں پر تھنڈا گرم لگنے کی بماری ختم ہو جاتی ہیں زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلالے اس میں حلدی ملا کر زخم پر لڑھائیں اسے زخم کی سوجن دور ہو جائے گی انگوڑ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اسے حیضہ ہو سکتا ہے روز مرا اور اکثر رات کو پاہوں کے دروے جلدے محسوس ہوتے ہیں تو اس کے لیے تکملنگا بھونگتی گا اور اس بگوڑ تینوں ملا کر پاودر بنا کر دودھ میں ایک چمہ شامل کر کے پی جائے کچھ دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا آلوکھارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھار ہیں آلوکھارا کھانے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں آلوکھارا ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹور کرتا ہے ناستر چھوڑنے سے بدن پھون جاتا ہے اور میتر سست ہو جاتا ہے شرمگاہ کے بال ہفتے میں ایک بار ضرور صاحب کریں بار جلدی صاحب کرنے سے انسان ہمیشہ تندرس رہتا ہے خوبانی خوشک خانسی میں استعمال کرنے سے بردن پتلا ہو کر باہر نکلنے رکھتا ہے خوبانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا حازمہ خراب کر لیتے ہیں حازمہ ٹھیک رکھنے کے لیے پیار شدہ سالوں پر چند کترے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں انشاءاللہ میتہ پی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا آپ کو جلدی حضن ہو جائے گا الرجی والی لوگ لسی کا استعمال بان کر دیں لوگ میں صوف اور بدام ملا کر کھاؤ کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی نظر ہمیشہ تیز رہی گی دور میں کلونجی کا تیل اور صوف ملا کر پیو کم سنائی دینے کا مسئلہ حل ہو جائے گا سبت چائے پینے سے چہیے کی جنیاں ختم ہوتی ہیں اس برد ایک چمچ صبح نہار میں اور ایک چمچ اثر کے وقت دو جہا پانی کے ساتھ استعمال کریں اس سے ڈپریشن سے نجات مل جائے گی بدحضبی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آستہ کھائیں اور زیادہ کھائیں نہ کھائیں خارش کتنی ہی پرانی محیونہ ہو دیسی جوائیں کا تیل لے کر خارش والی جلوہ پر لڑا دیں تو اس سے خارش ختم ہو جائے گی زیرہ کھاؤ جوگوں کے دل میں افاقہ ہوگا پتلی عورت اگر موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں دو بار کلیجی بھون کر کھا لیں ناشتے میں دو سے تین کیلے کھانے سے اور زیرہ کشنج کھائیں اگر پشاہ کا انفیکشن ہو جائے تو زینہ فالسی کا جوز بھی لیا کریں کانا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہیں تو آپ بہت سی بماریاں لے گی نازلی لیسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریعانیں کھو جاتی ہیں ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی آردھ ہو ان کو تیلہ اور شہر ملا کر کھلائیں اسے ان کے مٹی کھانے کی آدھے چھوٹ جائے گی ہارپ آنسل ہو جاتے ہیں تو لیمو چاٹھنے رہنے سے یہ بماری ختم ہو جاتی ہیں باروں میں شیمپو لگانے کی بجائے گر باروں کی جورو میں بلکل تھوڑا سا دول لگائیں تو اسے بار کبھی نہیں گریں گے اور مضبوط رہیں گے زیادہ جی تک سونے سے انسان کو مٹاپا گے لیتا ہے مہینے کے بعد ایک بار خون کا اتیا کرنے سے جسم میں خون کے نئے صرف زرار بنتے ہیں سکین اچھی ہوتی ہے وزن نورمہ رہتا اور ہارٹ اٹیک کا خرچہ کم ہو جاتا ہے لیمو پر نمک لڑا کر دانتوں پر ملنے سے دانس سفیت ہو جاتی ہیں مہانو آم کا شیخ پینے سے گھرنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اونٹ کا گوش کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے حازمہ خراب ہو جائے تو گلنے کا جس پینا چاہیے نسل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں راحت ملتی ہیں مطابع ہمار نہ ٹھیننے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے کیلہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہر مدلگاہ ثابت ہوتا ہے آم جب بھی کھائے تو دپہن کے کھانے کے بعد ہی کھائیں اور آم کھانے کے بعد دودھ والی لسی ضرور پیع کریں تاکہ جسم میں گرمی پیرا نہ ہو سرپردانی نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہیں زیادہ دے تک جو انہیں چاہتے ہیں تو سادہ خراکھاؤ اور اس سے آپ دونسی بماریوں سے بچے رہیں گی صورت فاتح پڑ کر سونے سے برے خواہ نہیں آتی اور زیادہ ایکل بلسی پڑھنے سے بھولنے کی بماری ختم ہو جاتی ہیں دون میں زیادہ میٹھا ڈال کر پیلے سے حدیرہ کمزور ہوتی ہیں خالی پیٹھ ہنڈا پانی پیلے سے ہرکے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور زیادہ دارچینے کا چھوٹا سکھوڑا چھوڑا چھوڑے اسے بڑا ہوا پیٹھ کم ہو جائے گا ناظری اگر کار میں پانی چلا جائے اور موک اور ناک کے آگے ہاتھ دے کر پھوک ماننے سے پانی نکل جاتا ہے کوئی محنت وارا کام کرنے سے قبر ایک لانا انجیل کا کھا لیا کرو اسے بھٹھوں میں طاقت آ جاتی ہیں اگر اپنا میڈا ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا بھٹھ کھا لیا کرو جو بچے بستر پر پشاہ کرتے ہیں آولہ میں تھوڑا سا شنگ ملا کر سوڑتے ہو کر ایک چھٹکی ہمرا پانی کے کھلا آنا اس عادت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے ساتھ آلے کشمش کے لئے اور صورت فاتحہ اور حمدو شریف ساتھ بار کشمش پر بھٹھ کھا لیں اور اسے چالیس روز تک استعمال کریں انشاءاللہ ذنہ کھڑے گا اور اسے ہاں سے تیز ہوگا اپنے آپوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پاک پیل کی مالش ضرور کھا لیا کریں اگر آپ اپنا میدہ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی چیزوں سے پرہیس کریں اگر آپ اپنے جگر کو ہمیشہ کے لئے تندرس رکھنا چاہتے ہیں تو بزاری کھانے سے اپنا سورسے جتنا ہو سکے دور رہیں چینی کی داگ دربے دور کرنے کے لئے لینو کراس لگایا کریں آٹھ ایسے بماریاں جن میں کیلہ مفید ہیں زبان پر چھالی پیچس آٹھوں کے پشیدہ امراض گلے میں خراش خوشک ہانسی امراضِ کلپ اور مسانے کے کمزوری بچہ اگر مٹی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کا نمو کے چھلکی وارا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بہت سے انماریاں دوڑ ہوتی ہیں چائے میں بھوٹ استعمال کرنے سے شگر نہیں ہوتی ساتھ دن تک ساتھ منہ کے رات کے وقت آدھا پاؤ دور میں بھوٹ کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دوڑ ہوتی ہیں جامن کے پتے جبالے میں سے ہاتھوں کبھی سن نہیں ہوتے جو لوگ ڈاڑی رکھتے ہیں ان لوگوں کے مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبت چائے پی لیا کریں اگر آپ اپنے گردوں کو بہتری رکھنا چاہتی ہیں تو سونی سے پہلے واشن سے ضرور فارق ہو لیا کرو ناظرین اگر آپ اپنے مسانے کو فیل رکھنا چاہتی ہیں تو کچھا پیار زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سالن میں اگر گلتی سے نمک زیادہ دال جائے تو پریشان نہ ہوں بلکہ اس میں ایک چھیلہ ہو آلو ڈال دیں وہ سارے نمک کو جوس لے گا اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو تھنڈی نمک میرے پانی میں ڈال دیں اگر وہ انڈا تیرنی لگی تو سمجھ جائے کہ وہ خراب ہیں اور اگر اگر ڈوب جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ انڈا بلکل ٹھیک ہے سر درد کا بہترین ہے لازل ایک لیمولے اور اسے کاٹیں پھر اس کو اپنی پشانی پہ مل دیں اس سے آپ کے سر کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ مچھل کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف کا خارش کا شکار ہیں اس لگہ پر تھوڑا سا سابن لگا دی اس سے خارش فوری ضائع ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں کاک روچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ایک اسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ فرش فور چاک سے لکیریں لگا دیں پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے موٹی عورت ناف میں لیمو پاس ڈالے ساتھ دن میں وزن کم ہو جائے گا چائے میں لیسن ڈال کر پینے سے جلیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اگر حاملہ عورتیں انہیں کا دل پیتی رہیں تو ان کا برچہ گوڑا پیدا ہوتا ہے ناظرین اگر پاو پر پموچ آ جائے تو برف کی ٹکور کرنے سے آرام مل جائے گا اگر سانس میں تکلیٹ محسوس ہو تو ہری میچ کھائیں سے افاقہ ہوگا ماشتے کے اندر زیادہ میٹی چیزیں کھائیں سے بڑھاپے میں بہرپن کا مسئلہ ہو جاتا ہے دعا کھانے کے تھوڑی دیرے بعد پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے مہینے میں تین برکترہ بکرے کے پائے کھاؤ پٹھے زندگی بار مضبوط رہیں گی اگر میدے میں گرمی کا مسئلہ ہے تو مہار میں تربوز کھاؤ گرمی دور ہو جائے گی جو عرط اپنے بالوں میں قدو کا تیل لگاتی ہے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے بیٹے بیٹے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو زیادہ ایک موٹھی کالی کشش کھائیں موٹاپا ایک جان دیوہ مرض ہے صبح نے ہارمون لیسن کی دو ٹرین نیموں کے کعوے کے ساتھ لینی پیٹ کی چربی برک کی طرح پیل جائے گی بینڈی کا سارے کھانے سے کھون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھے گی اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں تین چائے کی چمس شہر اور ایک چائے کا چمس سیر کا سرکا ملا کر ایک ماہ تک پین چربی رائے ہو جائے گی بار گرتے ہیں یا کمزور ہیں تو مارگل کا پانی اور زتون کا تیل میز کر کے ہفتے میں ایک دپا لگا دینے کے بعد اسے روڑیں ہاتھوں اور چائے کے غیر ضرورت بالوں سے چھٹارا پانے کے لئے حدی بہت مفید ہے حسبی ضرورت حدی کے پیس میں چند قطری نیم گرم پانی کا اور نارگل کے تیل کا شامل کریں اس پیس کو اپنے جلد پر استعمال کریں یہ جلد کی اضافی اور غیر ضرورت بالوں کی مشنوہ کو کام کر دے گا اور جلد میں نمو مرم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی جو بیس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی بھی کمدرد کی شکایت نہیں ہوتی جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی حدوان اون سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اگر اپنے گماہ کو بیتا رکھنا ہے تو آٹھ گینٹے کی نیم گرم پوری کن لیا کریں عورس ہوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک جور کھالے پچاس سال واری عورس سترہ سال جیسی نظر آئے گی جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یاداشت بہت تیز ہوتی ہیں اور وہ بڑے اوپر بہت زہین بڑتی ہیں چوپلٹ کھانے سے خانسی میں آرام ملتا ہے اگر جانا پانچ تانے انجیر کے کھا رہے جائے تو اس سے گھڑوں کی پتھری نکل جاتی ہیں سونے سے پہلے اس گھڑ کا چھلکہ استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو اس سے گھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہیں اگر لمبی زندگی ہو جانا چاہتے ہیں اور دے تک جوا رہنا چاہتے ہیں تو سادہ سی خراہ کھاؤ اس سے آپ بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی زندگی پاؤگے کریلے کا پانی چہرے پا لگانے سے چہرے کے داگ دربے دور ہوتے ہیں نہانیوں کو جور استعمال کا لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پا لگا دو ہفتے میں چہرہ سفید اور جمع دار گوڑا ہو جائے گا نہانی کی پورے بعد کان کے پیچھے تیل گانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہیں بلڈ پریشن کے میریز بھی مرد کھائیں بلکہ کسی اچھے آئل کا استعمال کریں بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر گاز پر ننگے پاؤں چاہ لیا کریں پاؤں میں طاقت آئے گی ٹانگیں درست ہوں گی اور جوڑوں کا در ختم ہو جائے گا زیادہ گھرم چیز کھا لینے کے فوری بار تھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتی ہیں کیا آپ کو ملوم ہے کہ تھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہیں جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے اس کا وزن بھی کم ہونے لگتا ہے بکری کے دن میں سرسوکتیں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں دو ایسے پھالیں جو کسی بھی عورت کی خوصورتی کو چارچان لگا دیتے ہیں مارٹا اور ایکنجی ان دونوں پھلوں کے استعمال سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوصورت ہو جاتی ہیں سیل کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے اگر آپ سونے سے قبل شہر چاک لیں تو آپ کو نیت بہتری لائے گی اور اگر صبح اٹھے ہی شہر چاک لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی شہر کھانا دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے سر پر جانا سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے پیٹ میں درد ہو تو اس گول کا چھلکہ دون میں شامل کر کے کھا لیا کرو پیٹ کا درد جاتا رہے گا طبز کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا اور میدے کے امراض سے بھی نجات ملے گی سفید آٹم میدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنٹوں کی مماری کا باعث بنتا ہے اگر مو اور گلہ پک جائیں تو ایک دو دن خوشک دنیا جو اس میں سے آپ کو شفاہ مل جائے گی گھر میں بلیاں پانے سے پرپریشن سے نجات ملتی ہیں اور بلی کو گھر میں پانا اچھا بھی سمجھے جاتا ہے ناظرین اکثر عورتوں کی خصورتی کے اندر مطابع راکاور بن جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے لیسن کی دو تنیا لیموں کے کابل کے ساتھ کھا لیا کرے اس سے ان کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے وہ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے زیادہ کھائیں جب پر آلو وال کر کھا لیں پیاس کا رسم کال کا والوں میں لگانے سے بال گلنا بند ہو جاتے ہیں اگر وال کمزور ہیں تو پیاس کا رسم کال کا سوتے وقت سر پر لگائیں خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنٹا پانی استعمال مت کریں اس سے ہٹ اٹر کا مسئلہ ہو جائے گا جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر مٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو جائے تو سابو دانا ایک اپ دودھ میں پڑا کر کھا لی انشاءاللہ چند دنوں میں میدے کی کمزوری دوڑ ہو جائے گی نہاں ملین گرم پانی پینے سے داکھ مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ساتھ مسئلہ تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے دروشیں پڑھ کر یا ونیو پڑھنے کا ممور بنا لے میلے زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے کچھا دودھ مت پیو آپ کی اپنیاں کمزور ہوں گی ہاتھ پر سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمشن اور ادرک لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیا کرو انشاءاللہ سے ہواکا ہوگا چابلوں کے اپنے پانی سے بالوں کو دینے سے بال گلنا بند ہو جاتے ہیں چار پان دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتی ہیں برسات کی موسمی کچھا پیاز کھانے سے آپ حیضر جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں پیاز بلیٹ بریش او دل اور میری کی بیماروں اور فالج کے مر سے محفوظ رہتا ہیں کفتے با کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال تبہر کے خانے کے ساتھ کرنا چاہیے بقائدگی سے پیاز کا استعمال ادواردی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے خون میں شگر کی ستا کو کنٹرول اور کلیسٹرول نارمہ رکھنے کے لیے پیاز مدد دیتا ہے ڈال ماج اچھی طرح ساہ کر کے دولے اور پھر اسے سکا کر پیس لے نہار مجھے سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں کمردرد اس سے ٹھیک ہو جائے گا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہیں اگر کوئی کاٹر چھپ جائے جا زخم ہو جائے تو اس پر محفید کا استعمال کرو انار کو اس کے انڈرونی چھت کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کی سفائی کرتا ہے پچاس گرام پکھن لگا دس گرام پودینہ پچاس گرام مولی کے پتی ایک لیٹر پانی میں دو گھنٹوں کے لیے بھگو دے پورے دن وقت محفید سے یہ پانی پی دے ہیں جسم کی سفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں بھی ماہ حصابت ہوتا ہے نہار مکشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہر دیوارا دلد پینے سے سر کا دلد فول طور پر ختم ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ